ادھکارہ شبنم کے تعارف میں کچھ خیانہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے انہوں نے جس طرح سے پاکستان فلم انڈسٹری کی خدمت کی وہ سنیرے حروب میں لکھے جانے کی قابل ہے وہ اردو فلموں کی سب سے بڑی ادھکارہ تھی ان کے نام سے فلم انڈسٹری چلتی تھی وہ پاکستان کی ٹاپ سلیبرٹی تھی جن سے ملنا ہر ایک کی خواہش ہوا کرتی تھی ان کے اعزاز میں سرکاری اشائیہ دی جاتے ہر سماجی سیاسی کاروباری اور فنکاری شخصیت ان کے کمال فن کے گنگاتے تھے اور ان کے ساتھ تصویر بنوانا باعث اعزاز سمجھتے تھے وہ پاکستان کی واحد کراؤن جبلی فلم آئینہ کی ہیرون ہیں اور شبنم ہی تاریخ میں وہ واحد ادھکارہ ہیں جنہوں نے تیرہ مرتبہ مسلسل نگار ایوارڈ حاصل کیا اور یہ اعزاز بھی شبنم جی کو ہی حاصل ہے کہ وہ سب سے لمبا عرصہ اردو فلموں کی ہیرون رہی شبنم کے بغیر اردو فلم بنانا محال ہوا کرتا تھا کیونکہ لوگ سنما میں محض اس حسینہ کو دیکھنے جایا کرتے تھے شبنم کے پاس کئی کئی مہینوں تک اگلی فلم سائن کرنے کا وقت ہی نہ ہوا کہتا تھا وہ روزانہ کئی ایک فلموں کی شوٹنگز میں حصہ لیا کرتی تھی اور ہر سال میگا ایٹ فلم شبنم کے نام رہتی وہ خوبصورتی کا سمبل تھی وہ میڈیا سنسیشن تھی جن کے بغیر اخبار کا شبی سیکشن مکمل نہ ہوتا تھا جن کا انٹرویو لینا ہر صافی کا سب سے بڑا عزاز ہوتا جن کو ایک نظر دیکھنا کروڑوں لوگوں کی سب سے بڑی خواہش ہوتی جن کے لیے لوگوں نے سنما کے باہر دیرے ڈالیے تاکہ شبنم کو گزرتا دیکھ سکیں لیکن حیران کن طور پر اتنی بڑی سیلیبٹی خود ایک شخص کی ڈائی ہارٹ فین تھی جن سے ملنا ان کی سب سے بڑی خواہش تھی جہاں میری مراد عمران خان سے ہے شبنم کے کروڑوں مددہ تھے لیکن زندگی میں شبنم محض عمران خان کی فین تھی ان سے ملنے کی خواہش مند رہی اور جس طرح سے یہ ملاقات ہوئی اور کئی گھنٹے گپے لگتی رہی بہت ہی حیران کن داستان ہے شبنم عمران خان کی صلاحیتوں کی مطرف تھی اور اس عارضوں میں رہتی کہ کسی طرح ان کی ملاقات ہو جائے مگر ایسا ممکن ہوتا دکھائی نہیں دیا کیونکہ عمران خان کرکٹ کے سلسلے میں زیادہ تر ملک سے باہر رہتے تھے اور پھر کرکٹ کے پروٹوکولز بھی آڑے آ جاتے تھے شبنم نے اپنے شہر رابن گھوش سے خواہش کا اظہار کیا ان کے پاس اکثر جعوید میاں داد ملنے آیا کرتے تھے لہٰذا رابن گھوش نے جعوید سے بات کی جس پر انہوں نے امید دلاتے ہوئے کہا کہ آپ کی ضرور ان سے ملاقات ہوگی جسے سن کر شبنم کی آنکھوں میں ایک فین کی طرح ویسے ہی تصوراتی مناظر گھومنے لگے کہ کیسا وہ سما ہوگا جب انہیں عمران خان سے ملنے کا موقع ملے گا انیس سو بانوے کا سال ہر پاکستانی کی یاداشت میں پتھر پہ لکیر کی طرح محفوظ ہے کہ اس سال پاکستان نے پہلا ورلڈ کپ جیتا تھا اور اس ٹیم کی کپتانی عمران خان کے ہاتھوں میں تھی ورلڈ کپ جیتنے کے بعد جب ٹیم پاکستان پہنچی تو پر تپاک استقبال ہوا کھلوں کی پتیوں سے رستے بھر گئے ان کے عزاس میں حکومتی سطح پر تقریبات ہوئیں جس میں کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی کی گئی یہ وہ وقت تھا جب عمران خان کی شہرت کے ہر طرف چرچے تھے اس وقت کو ان کے این اور روج کا زمانہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا جب پوری دنیا کے پریس انہی کے بارے میں لکھ رہے تھے اور ان سے ملنا ہر ایک کی بہت بڑی خواہش تھی اور اسی دوران حیران کن طور پر شبنم کی خواہش بھی پوری ہوئی ایک دن شبنم فلم کی شیوٹنگ سے فارغ ہو کر دس وجہ اپنے گھر پہنچی اور اپنے ڈرائنگ روم کے جانب معمول کے مطابق بڑھیں اور اس وقت ان کی آنکھوں کو سب سے حسین نظارہ دیکھنے کو ملا شبنم نے دیکھا کہ عمران خان ان کے شہر کے بالکل سامنے زمین پر بیٹھے ہوئے خوش کپیوں میں مصروف ہیں شبنم خود بہت بڑی ادھکارہ تھی لیکن عمران خان کے لیے ان کی فیلنگز ایک عام فین جیسی تھی اسی لیے پہلے تو شبنم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا ایسے لگا کہ جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی شبنم نے جلدی سے کپڑے تبدیل کی اور اپنے نوکر سے کھانا لگانے کو کہا اس رات شبنم نے عمران خان کے ہمرا رات کا کھانا کھائے اور اس دوران ان کی خوشی دیکھنے والی تھی شبنم کے جذبات ان کی آنکھوں اور چہرے سے صاف یہاں تھے وہ جیسے شخصیت سے ملنا چاہ رہی تھی وہ ان کے گھر خود چل کر آگئی کھانے کے دوران شبنم نے عمران خان سے پوچھا کہ وہ کس طرح ان کے گھر بن بلائے آگئے جس پر عمران نے ہنستے ہوئے کہا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ یہاں سے گزر رہے تھے کہ ان کے دوست نے بتایا کہ یہ گھر رابن گھوش اور شبنم کا ہے جس پر میں نے کہا کہ مل کر چلتے ہیں تو میں آ گیا یہ سن کر شبنم کے دل میں عمران خان کے لیے عزت اور احترام مزید بڑھ گیا کہ انہیں یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ یہ وہ عمران خان ہے جو ابھی ورلڈ کپ جیت کر آیا ہے جب عمران خان پاکستانی ٹیم کے کپتان تھے تو ان کے مزاج کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جاتی تھی کہ وہ ناک پر مکھی بھی بیٹھنے نہیں دیتے سب کو یہی لگتا تھا کہ وہ اکھڑ مزاج کے انسان ہیں جس کے اندر کسی بھی طرح کے جذبات نہیں ہیں مگر اس دن وہ سارے دعوے اور باتیں جھوٹی ثابت ہو گئی جب عمران خان نے خوشی خوشی رات کا کھانا ان کے ساتھ کھانے کی حامی بھری اور خوش دلی کے ساتھ اس طرح کھایا جیسے وہ ان کے گھری کے فرد ہوں وہ دن اور آج کا دن شبنم کے دل میں عمران خان کے لیے عزت عقیدت اور محبت کے جذبات میں ایک انچ بھی کمی نہیں ہوئی وہ اپنے انٹرویوز میں اکثر اس واقعہ کا ذکر کرتی ہیں اور سننے والوں کو بتاتی ہیں کہ ان کے مجودہ پرائم منسٹر کس قدر عالی اور صاف کے مالک ہیں عمران خان کی شخصیت کا یہ پہلو ہر کسی پر آشکار نہیں ہے بہت کم لوگ ہی ان کی اس سائیڈ سے واقف ہیں کہ وہ اندر سے کس قدر شاندار انسان ہیں عمران خان اپنے اندر کتاب کی ماند ہیں جس کے ہر صفحے اور سطر پر کچھ الگ لکھا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف شبنم ہی عمران خان کی مددہ تھی وہ بھی شبنم کو بطور ادکارہ خوب سراتے تھے وہ رابن گوشت کی عالمگی شہرت کی حامل کمپوزیشنز کی بھی خوب دا دیتے تھے اور انہیں پسند کرتے تھے شبنم کا عمران خان کا فین ہونا بہت ہی غیر معمولی بات ہے اور یہ ملاقات بھی بہت ہی غیر معمولی تھی معلوم نہیں کہ دونوں پھر بھی ملے یا نہیں لیکن شبنم کے دل میں عمران خان کے لیے وہ احترام آج بھی اسی طرح سے ہے مدرجہ بالا واقعہ انہوں نے معروف صحافی حسن نصار کے ساتھ شیئر کیا جسے سن کر سبھی بہت حیران ہوئے شبنم آج بھی اس واقعہ کو یاد کر کے بہت محضوظ ہوتی ہیں شبنم پچھلے کچھ ماہ سے پاکستان میں مقیم ہیں جہاں پر انہوں نے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ماضی کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر پرانے وقتوں کو یاد کیا اب وہی کرکٹر پاکستان کا وزیراعظم ہے اگر اب کبھی دونوں میں ملاقات ہوئی تو ماضی کے اس قصے کو یاد کر کے خوب محضوظ ہوں گے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ باستان نہیں دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے ہم تعلق بھی کمینٹ و اپی ڈائر سے ضرور اگاہ کیجئے گا آنکھیں غزل ہیں آپ کی اور ہونٹ ہیں گلاب سارے جہاں میں آپ کا کوئی نہیں جواب موسیقی